سندھ کے سرکاری اسپتالوں کی مجھے یہاں پر بات کرنی جہاں پر روبوٹک سرجری مشین کا ٹینڈر منسوک کیے جانے کے معاملے پر وزریعالہ سندھ اور وزیر سہت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جب بات جناب ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہے تو آخری اندر خانے چل کیا رہا ہے جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے بھلے کوئی بھی سیکٹر ہو ڈاکٹرز بھی اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ روبوٹک سرجری ہو تو کیوں اس میں کچھ اختلاف ہیں یا اس کی وجہ کیا ہے اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لئے سابق وزیر سہت ہے ڈاکٹر زفر مرزا وہ اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب یہ جو سندھ میں روبوٹک سرجیکل سسٹمز کی تنصیب سے مطالق معاملہ ہے آپ نے کارٹیکل بھی لکھا ہے اور آپ نے وزیر سہت ڈاکٹر صاحب خالد نیاز کی موقف کی تائید بھی کی ہے پہلے جارہ مجھے یہ سمجھا دیجئے گا کہ آپ خود بھی وفاقی وزیر سہت رہ چکے ہیں کیا جو نگران وزیر سہت ہے اس کا اختیار تھا کہ وہ اس طرح کی ڈیل کو روک سکیں دیکھیں یہ تو ڈسکشن جو ہے یہ گورننس کی ڈسکشن ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نگران وزیر سہت ہیں اور ان کی نگرانی میں کوئی ایسی چیز وہ دیکھتے ہیں کہ جس سے وہ متفق نہیں ہیں تو بالکل وہ اس کو روک سکتے ہیں اور یہی مقصد ہے کہ جو امور حکمرانی ہیں امور حکومت جو ہیں ان کے اندر اگر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے کہ جو ان کی دانس میں ٹیکنکلی ایپنامکلی وہ ٹھیک نہیں ہے تو بالکل وہ روک سکتے ہیں چاہے وزیر سہت اس ڈیل کے حامی ہو اس صورت میں بھی وزیر سہت کو کیا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈیل فائنل کرنے سے انکار کر دے نہیں دیکھیں نا یہ ڈیل ڈائریکٹلی تو اسی ایم کے پاس گئی نہیں یہ تو ان کے پاس آئی ہے اپروول کے لیے ہیلپ منسٹر کے پاس ہیلپ منسٹر نے کہا جی کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں اس کو روک دینا چاہیے پھر یہ نوٹس میں گئی ہے چیف منسٹر کے تو ہی ڈیڈ نوٹ اگری وہ انہوں نے وہ متفق نہیں تھے وزیر سہت کے ساتھ میری معلومات کے مطابق تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کو یہ نہیں روکنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیونکہ ٹیکنیکل آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ایسی جب آج سہت رہے ہیں جب اس طرح کے ایشوز پر کابینہ میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو وزیراعلا کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزیر سہت کو بائی پاس کر دے یا اس قسم کی ڈیلز کے لیے وزیر سہت کے مرضی کا شامل ہونا لازمی ہے نہیں وہ آثورٹیٹیو لی تو وہ آور رول کر سکتے ہیں لیکن ایک مورل امپیریٹیو بھی ہوتا ہے اخلاقی طور پہ جب ایک وزیر جو ہے اس کی رائے ہے اور وہ متفق نہیں ہے کسی چیز سے تو اخلاقی طور پہ پھر پیدا لیول پہ پرائیم نیسٹر اور پروینشل لیول کے اوپر چیف نیسٹر جو ہیں وہ عام طور پہ اوور رول نہیں کرتے ایک طرف آپ ڈاکٹریس کی محقف کی حمایت کر رہے ہیں دوسری جانب آپ نے اپنے آرٹیکل میں روبوٹک سرجری کی افادیت بھی بتائی ہے اس کا تذکرہ کی ہے تو اس میں انفیکشن کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ہمارے سرکاری ہسپتالوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مریض آپریشن کے دوران کم اور انفیکشن سے زیادہ دم توڑ جاتا ہے بڑا افسوسناک ہوتا ہے لیپروسکوپک سرجری میں بھی انفیکشن کے چانس بہت کم ہوتے ہیں لیپروسکوپک سرجری ہے سارے ہسپتالوں کے اندر روبوٹک سرجری تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے لیکن اس کی جو پرائیس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے روبوٹک سرجری تنی مہنگی کیوں ہے کیونکہ اگر ایک عام آدمی کے نظریے سے سوچیں جو روبوٹ تو ایک ایسی مہنگی مشین ہے جو آپ نے ایک بار خریدنی ہے اور پھر لمبا عرصہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر بھلے مطلب ایک ہی دفعہ خریدنی ہے نا تو اس کے قیمت عربوں میں بھلے ہو چب لاکھوں مریضی سے مستفید ہو رہے ہیں تو اس تقسیم کے حساب سے تو قیمت کچھ بھی نہیں ہے ہاں دیکھیں نا اس میں اگر تو وہ سرکاری ہسپیال میں لگی ہوئی ہے اور وہ سرکاری ہسپیال مفت علاج فراہم کر رہا ہے تو پھر پیشنٹ کے لیے تو اس کی کوئی مہنگی سرجری نہیں ہے لیکن اگر وہ پرائیوٹ سیکٹر میں لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ قیمت ہوگی لیکن میرا پوائنٹ تو یہ ہے ہی نہیں میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ون ٹائم کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب آپ سو کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں ایک مشین خریدنے کے لئے تو میرے خیال میں تو یہ آپ کے ہیلتھ بجٹ کا صحیح استعمال نہیں ہے اچھنے آرٹیکل میں سہت کے شعبے کی ترجیحات کی تائین کے لیے سائنٹیفک اپروچ اپنانے کی تجویز دی ہے یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے یہ کیا ہو سکتی ہے کس طرح اپنائی جائے بلکل بلکل اور میں نے اس میں یہ لکھ میں یہ لکھا بھی ہے اپنے مضمون میں اگر آپ اسی پوائنٹ سے آگے دیکھیں کہ ایک کاسٹ افیکٹیونس سٹیڈیز کی جاتی ہیں کوئی بھی ٹیکنالوجی کو شامل کرنے سے پہلے ہیلتھ کیر سسٹم کے اندر اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے یعنی اس کا بینیفٹ کیا ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہے اور کیا ان کا موازنہ جو ہے وہ ہمیں یہ کنونس کرتا ہے کہ ہمیں یہ نئی ٹیکنالوجیز میں شامل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے ترقی آفتہ اور میڈل انکم کنٹریز کے اندر اب سرکاری سطح پر ایسے ادارے بنائے گئے ہیں کہ جو صرف یہ کام کرتے ہیں اور اس میں میں نے مثال بھی دی ہے نائس کی نائس ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کیئر انڈ ہیلتھ یہ یوکے میں پریٹن میں تو وہ کام ہی یہ کرتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی این اے ایس جو سسٹم ہے یوکے کا جو ہیلتھ کے سسٹم ہے پبلکلی فائننس اس میں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آنی ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی سے مراد صرف یہ مہنگی ٹیکنالوجیز نہیں بلکہ کوئی میڈیسن یا کوئی میڈیکل ڈیوائیس یا کوئی انٹروینشن جب انٹروڈیوس کرنی ہوتی ہے تو اس کا کاسٹ بینیفیٹ اور کاسٹ افیکٹیبنیس انیلیسیز کیا جاتا ہے اور اس کو کمپیر کیا جاتا ہے with the existing systems تو کئی دفعہ جو advantage تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا معمولی ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی بڑی کاسٹ بے کرنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو فیلحال اپنے سسٹم میں شامل نہیں کریں گے تو پاکستان میں ایکچولی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پبلک پروکیورمنٹ جو ہے ہیلتھ کیر کے اندر اس کے لیے یہ اس طرح کا سائنٹیفک سسٹم واضح کریں ڈیویلپ کریں اور اس میں اس طرح کی سٹیڈیز ہوں تاکہ سائنٹیفک بیسز کے اوپر یہ فیصلے کیے جا سکیں بجائے اس کے کہ مجھے یہ تکنالوجی پسند ہے یا آپ کو یہ تکنالوجی پسند ہے اور میرا چونکہ لنکس ہیں ہیلتھ منسٹر کے ساتھ یا جو باقی پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ تو میں ان کو کنونس کر لوں کہ یہ تکنالوجی بہت اچھی ہے کیونکہ میری یہ رائے ہے کہ یہ بہت اچھی ہے تو اس کو شامل کریں یہ ذاتی رائے اور اگاتی پسند نا پسند کی بجائے ہمیں سائنسی بنیادوں کے اوپر ان چیزوں کے فیصلے کرنے چاہیں گے بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور ان چیزوں کے میں پسندے کرنے پڑیں گے کہا جاتا ہے ہیلتھ ٹکنالوجی ایسیمنٹ ایجنسیز صحیح اور ضرورت اس بات کیا ہے کہ پاکستان میں فیڈرل لیول کیوں پر بھی اور پروینشل لیول کیوں پر بھی ہیلتھ ٹکنالوجی ایسیمنٹ ایجنسیز کرنے چاہیے جو کہ اس طرح کا کام کرے یہ ساری صورتحال ہے اور آپ نے ڈاکٹرز زفر مرزا کا موقف تو جان لیا ہے اب یہ البتہ کانٹروورسی فیل حال تو موجود ہے کیا یہ روبوٹک سسٹمز آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے اب یہ ایک بات اس میں تھنی ہوئی ہے دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ منگوائی جاتے ہیں یا نہیں منگوائی جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اسپطالوں کو بزید بہتری کی ضرورت ہے لیکن جب آلڈی جو سسٹم چل رہے ہیں اس پر پیسے لگانے کی ضرورت ہے تو ایسے میں ایسے ایڈوانس سسٹم جن کے لیے ہم پیپیر نہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ منگوانے چاہیے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے